دیکھیں بفاقی حکومت کا دیکھیں بفاقی حکومت کا ایک اپنا رول ہوتا ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہوتی ہے وفاقی حکومت کے بعد ڈپارٹمنٹس اتنے بڑے ہیں کہ وہ شبائی حکومتوں سے جو ہے وہ بڑے ہیں ان کا بجٹ بھی ان سے زیادہ یا ان کے برابر ہے تو اس لیے وفاقی حکومت کو اس طرح سے میر کرنا کہ جی وہ اسلام بار تاکہ ہے یا فلان جگہ تاکہ ہے یہ بالکل غلط ہے اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ بعض جو ہے وہ ایسے لوگ جنہیں نہ ان چیزوں کی سمجھ ہے نہ ان چیزوں کا شعور ہے اور وہ صرف اپنی زبان درازی وہ جو ہے وہ اور دراز کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک اتحاد کی حکومت ہے اور اس اتحاد کے پاس جو ہے وہ سندھ میں حکومت ہے بروچستان میں حکومت ہے اور باقی بھی ہر جگہ پھر وفاقی حکومت کا ایک اپنا وجود ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے گورنر راج کی جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے اور بعض جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم فلاں پہ بابدی لگا دیں گے فلاں پہ یہ کر دیں گے اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا انہوں کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاس کے دیکھیں کرپشن کے کسی جو ہے وہ نیب نے بنانے ہیں نیب کے چیرمن بہت ہی انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انہیں کہے گا کہ وہ مقدمہ بنائیں گے وہ معاملات ان کے پاس ہیں انکوئری وہاں پہ ہو رہی ہے مقدمہ بنتا ہوا تو ضرور بنے گا نہ بنتا ہوا تو حکومت کے کہنے پہ کم از کم نہیں بنے گا اور اسی طرح سے جو فرق ہوگی ہے اس کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی چل رہا ہے وہ تو شاید اب اس کو تو یہ کلوز کریں گے لیکن اس کا معاملہ نیب میں بھی جو ہے وہ انڈر انویسیگیشن ہے ہمارا اس بارے میں ہماری یہ پولیسی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ان چیزوں کے اوپر کام کریں حکومت کو یا برس اقتدار حکومتی اتحاد کو اس معاملے میں جو ہے وہ شہداد اکبر سٹائل نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم روز پریس کانفرنسٹ کریں روز بتائیں کہ کل کو فلان گرفتار ہوگا کل کو فلان گرفتار ہوگا یہ کام ہمارا نہیں ہے ادارے جو ہیں وہ انڈکوئری کریں انڈکوئیشن کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ چلان ادارت میں پیش کریں یہ نہیں کہ روز اپنی زمنی ہے جو ہے وہ آگے پریس کانفرنسٹ میں جہاں وہ پیش کریں یہی وہ کمی ہے اور یہی وہ برا پرکش جو ہے وہ ہوتی رہی ہے پہلے جس کی وجہ سے آج کمی محسوس کی جا رہی ہے اور میڈیا شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا سارا کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کی انپیری ہو رہی ہے خان صاحب کی کرپشن کے ایسے ایسے حوالے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ شرم کے بارے جو ہے نا یہ مو نہیں دکھا سکیں گے اب یہ توشہ خانہ جو ہے آپ مجھے بتائیں دو جمع دو چار اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے یہ جو انہوں نے پچاس ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو اور پانچ ارب رپے کی پراپٹی وصول کی ہے چار سو اٹھینجہ کنال جو انہوں نے الالقادر ٹرسٹ کے نام پہ لی ہے اور الالقادر کے ٹرسٹیو خود ہیں اور ان کی اہلیہ مطرمہ ہیں اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں ان کے پاس تو اپنی صفائی میں کوئی لفظ نہیں ہے کہنے کو لیکن یہ چیزیں جو ہاں ہم ان کو اس طرح سے جو ہے وہ سامنے لانے کی بھی جائے جس دن وہ چلان جو ہے وہ نیپ جو ہے وہ عدالت میں بیش کرے گا ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی لاس قویشن جی نہیں اس پہ فائدے بند پاکستان رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم الیکشن میں جائیں اور حکومت میں نہ جائیں اتحاد کی جماعتوں اور بعض محبے وطن لوگوں کے مشورے کے بعد کہ اگر آپ اس حالت میں جس حالت میں ایکانومی کا بیڑا غر کیا ہے امران خان نے اس حالت میں اگر آپ ملک کے ٹیکرز کے سفرد کر کے جائیں گے یہ ملک ڈیفارٹ کر جائے گا یہ بات درست تھی اس بنیاد کے اوپر جو ہے ممیان شاہ باشی صاحب نے یہ ذمہ داری قبول کی اور الحمدللہ آج ہم سرک روح ہیں آج ملک ڈیفارٹ کی سٹیج سے آگے بڑھ چکا ہے باقی مشکلات ہیں ان کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا اور اس کے بعد فری فیئر الیکشن ہوں گے اور فری فیئر الیکشن کے ندیجے میں عوام جس کو مینڈر دے گے وہ آگے حکومت بنائے گا تو وہ پچیس مئی کی جو اکسر سائزہ اس کو اپنے ذین میں رکھیں انشاءاللہ تعالی برپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ روکیں گے اور اگر اس نے چڑھائی کا فیصلہ کیا پنجاب سے یا کیپی کے سے ان حکومتوں کے بل بل